خلیل الرحمن کمر کی دو ٹکے کی عورت سے ملیے اچھا یہ فیصلہ اس ساری ویڈیو کے بعد کیجئے کہ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے کہ نہیں کرتی کراچی کے ایک لڑکے بلال سے اس خاتون کی شادی ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے تو ایسا کچھ ٹک ٹاک پہ نہیں تھا یہ بات میں اس لیے کرنے جارہا ہوں اور اس ٹاپک کو لے کر میں ٹچی اس لیے ہوں کیونکہ ایک اور کپل شمائلہ اور حسام ان کو میں نے یہ دیکھا ان لوگوں نے اسی طرح اپنی لائف سفر کی ہے ہم ان کے ٹاپک پر آتے ہیں اس لڑکی کو جرمنی لے گیا یہ لڑکا جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جرمنی لے گیا ازاد خیال تھا اپنی بیوی کو پرموڈ کرتا رہا یعنی اب یہ وہ مرد ہے جو خاتون کا کیریئر بنا رہا ہے یہ لڑکی ٹک ٹاک پر ایک کروڑ کے قریب فالور گین کر لیتی ہے یعنی دس ملین اور پاکستان میں بہت کم ٹک ٹاک پر ایسے انفلنسرز ہیں یعنی ٹک ٹاکرز ہیں جن کے دس ملین فالورز ہیں یہ ان میں سے ایک تھی ہوا کیا یہ جو جو کرنا چاہتی تھی یہ پہلے میک اپ اور اس طرح کے کام کرتی تھی وہی ٹپیکل جس طرح شمائلہ کا سارا سین ہوا تھا اور اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے ٹک ٹاک پر لائف آنے لگئی اچھا یہ فیچر پاکستان میں متعارف نہیں ہے لیکن یہ ٹک ٹاک لائف اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح بیگو لائف اور یہ سب کچھ کام کرتے ہیں جس پہ آپ نے اکثر حریم شاہ یا اس کی سہیلی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا ایون ایک کریکٹر ہوتا تھا جو لڑکیوں کو نٹر عجیب و غریب باتیں کرنے کو کہتا تھا اور وہ کرتی جاتی تھی اور اسے پیسے آتے تھے ٹک ٹاک لائف پر اس قسم کی ولگیریٹی الاؤڈ نہیں ہے لیکن باہر کی دنیا میں یہ فیچر متعارف ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا ویڈاوٹ ولگیریٹی تو اس پہ سٹار مارے جاتے ہیں اب ایک سٹار یا ایک ڈائمنڈ جو پھینکتے ہیں اس کی مالیت کافی زیادہ ہوتی ہے تو اسی زمن میں ایک آسم بٹ نام کا لڑکا جس کی ترکی کی کسی خاتون سے شادی ہوئی بھی تھی وہ لڑکا اس خاتون کو بہت زیادہ سٹار پھینکنا شروع ہو گیا اور وہ جو پیسے اس کو بھیجتا تھا ان کی مالیت بہت زیادہ تھی تو اسی ٹک ٹاک لائف پر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصہ یہ خاتون غائب ہوتی ہے اپنی فیملی پوسٹوں سے اور ان فیملی پوسٹوں کے بعد اچانک یہ آسم بٹ کے ساتھ شادی اناؤنس کرتی ہے یعنی کہ ایک ہوم رکج ہوتا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے خلیل الرحمان کمر کی دو ٹکے کی عورت اب جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اب میں اس کو ایک اور بہت بڑے واقعے سے ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں ان کی صحیحی یہ بات کہتی ہے کہ کوئی دارو غلط تھی اس نے بلال کے ساتھ صحیح نہیں کیا بلال بھی کوئی مارا بندہ نہیں تھا وہ جرمنی لے کر گیا تھا ان کے ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی اب وہ اتنا اپن مائنڈڈ ہے کہ وہ بچے بھی اس کے ساتھ انٹریک کرتے تھے کوئی دارو اس سب کے بعد ایک اپنا بیان دیتی ہے اور یہ سارا اس کا بیان ہے اس نے ایک دم اس پہ یہ ساری بات کی ہے اور اس نے جو تنقید ہے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا ہے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر میں وہ جواب پڑھتا ہوں وہ یہ کہتی ہیں اسلام علیکم رمضان مبارک میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اور میں کہتی ہوں کہ پاس دو سال سے میں اپنے ایکس ہس بینڈ سے سیپریٹ ہو گئی بھی تھی اور لوگ میرے اوپر الیگیشنز لگا رہے ہیں اور آپ کو دوسرے سرکمسٹانسز نہیں پتا اور مجھے بڑا سٹریس ہوا ہے اور میری منٹل ہیلتھ متاثر ہوئی ہے میں مدر بھی ہوں اور کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی اور یہ میرے لئے بہت اہم ہے میں اللہ پر ٹرسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی اللہ میاں نے میرے لئے سوچا اور اس نے ڈیسین لیا اس کی ذات کا ڈیسین ہے اس کا ذاتی ڈیسین ہے پبلک کریتی ہے پبلک نے پھر ایک اور ریسرچ کر کے لاتی ہے وہ کہتی ہے جون دو ہزار تئیس میں اس خاتون کی بیٹی پیدا ہوئی اگر یہ کلیم ہے تو یہ دو سال سے شوہر سے الگ کیسے تھی اگست دو ہزار تئیس میں اس کی ایک ڈیٹ مارتے ہوئے آسیم بٹ کے ساتھ پکچرز وائرل کی جاتی ہیں کچھ جن پکچرز کے مطابق یہ باہر پھر رہی تھی اور یہ پکچرز کسی اور نے نہیں آسیم بٹ کی ترکش بیوی نے وائرل کی اور اس نے یہ کہا کہ پاکستانی مرد ہی چیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ چیٹ کرتے ہیں اور اس طرح یہ ایک ہوم ریکج ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ خاتون جو ہے اس طرح اس کے ساتھ کچھ پکچرز وائرل تھی اور اس کی بیوی کے نوٹس میں تھی اور اگر یہ دو سال سے الگ تھے تو بیبی شاور کی ویڈیو کا دو ہزار تئیس کے میڈ میں آنا اور دکھایا جانا اس کے اپنے اکاؤنٹ سے یہ بھی سوال یا نشان ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اب کچھ باتیں ہیں جو میں اس سے ہٹ کے بڑا کلیرلی کرنے جا رہا ہوں شویب اور ثانیہ والا معاملہ سنہ جعوید کی شویب ملک سے شادی اس کو بھی بہت ٹرالنگ دی گئی اب ایشو کہاں ہو رہا ہے ایشو is all these gadgets یہ جو ہم use کر رہے ہیں کئی گھر جو اس ٹائم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ similar اس محول کا شکار ہیں جہاں کوئندارو کے گھر میں ہوا کوئندارو اس میں خلیل الرحمان کی دو ٹکے کی عورت بن گئی لیکن بہت سارے عورت ڈلتی ہے پیسے پر عورت کو سٹار مارے پیسہ آیا ڈل گئی وہ مرد ڈلتا ہے حسن پر اور جوانی پر بہت سارے دو ٹکے کے جو خلیل الرحمان کے مرد ہیں وہ پاکستان کے ہر تیسرے گھر میں موجود ہیں میں یہ بات مرد ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں and now a days extra marital affairs are very common انہی extra marital affairs میں کہیں attachment ہوتی ہے کہیں محبت کا انصر پیدا ہوتا ہے آپس میں attachment ہو جاتی ہے اور اسی attachment میں پھر نہیں رہا جاتا اور پھر سنہ جعوید اور شویب ملک کی شادی ہوتی ہے اچھا پھر ان ساری چیزوں کو normalize کیا جاتا ہے فہد جیسے ہوس کے پروگرامز میں جیسے ابھی وہ پوچھتے پھر رہے ہیں باقی لوگوں سے کہ بھئی میں اس پر تنقید نہیں کر رہا میں اس کو personally as a host like کرتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس چیز کو normalize کہ بھی تمہاری بھی شادی گرا دوں اپنے شو پہ اچھا تمہاری بھی وہ اشنا شاہ سے پوچھ رہا ہے اچھا تمہاری شادی گرا دوں کہ میں کوئی رشتے مالی واسی ہوں تو آپ نے مطلب اتنا home wreckage کو اتنا normal لے لیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں خلیل الرحمان کمر کی دو ٹکے کی عورتیں اور مرد پھیل جائیں اچھا یہ عام ہوگا تو پھر کتنی شمائلہ کتنے حسام کتنی کوئنداروں کتنے بلال کتنے آسم بٹ کتنی شعب کتنی سانیا اور کتنے ساناجاوید یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ معاشرے کو ultimately لے کہاں پر جا رہے ہیں یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے تو ہمارا پورا معاشرہ ہی پھر اس گیجٹ کے ہاتھوں دو ٹکے کا ہو گیا ہے آپ سوچیں اور کتنے گھر اگلا گھر آپ کا تو نہیں اگر نہیں اپنے آپ میں آپس میں پیار محبت کو بڑھائیے اور جتنا یہ ان ہوتا جائے گا اتنا آپ کا ریلیشن دور ہوتا جائے گا سوشل میڈیا انسٹار یہ سارا سوفٹ پون جس میں میں سونم باجوا جس کی بھی میں بات کرتا ہوں یہ سب تباہ کر دے گا اور یہ تباہی آپ کے گھر آگ لگا دے گی ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آف